اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 دعاہِ خالقِ کائنات کی پاک بارگاہ میں اللہ رب العزت بانیانِ مجالس کی صفحِ ماتم بچھائی اپنی بارگاہ میں منتبت قبت فرمائے عزادارانِ سید الشہداء ماتمدارانِ سید الشہداء محبانِ اہلِ پیت علماءِ کرام ذاترینِ عزام جہاں کریں بھی اپنی اپنی عبادت میں مصروف ہیں مولان کی عبادت اپنی بارگاہ میں منتبت قبت فرمائے ہم سب کو مقصدِ شہادتِ مضرومِ کربلا سمجھنے کی مقصدِ عزاداریِ سید الشہداء سمجھنے کی لوگوں کو سمجھانے کی اپنی زندگیوں کو اس مقصد کے مطابق ڈھالنے کی مولا توفیق طور عزاداریِ سید الشہداء اللہ کا مالا دن دنگلی را چونی ترقی عطا فرمائے خالقِ قائرات کا سورہِ توبہ سے میں آپ کے سامنے فرمان علاوہ کر رہا ہوں مومنوں کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے ہمار بالمعروف نئین علمان کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دقات ادا کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت بودھار ہیں انہیں پہ اللہ اپنے رحمتوں کی بارش نادل فرمائے گا مومن اللہ عمر بالمعروف نئین علمان کر کی اہمیت اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کا پہلا تقاضی ہی یہی ہے کہ عمر بالمعروف نئین علمان کرتے ہیں بادی و ناظر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بالمعروف نئین علمان کر یہ ہے کہ زبان سے کسی کو کہا جائے نماز پڑھو زبان سے کسی کو کہا جائے روضہ رکھو زکاة عطا کرو اس سے بھی بہتر طریقہ عمر بالمعروف نئین علمان کرتے ہیں کہ کہا نہ جائے نماز پڑھو لیکن آپ کو دیخ کا لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں سبحان اللہ کہا نہ جائے روضہ رکھو لیکن آپ کو دیخ کا لوگ روضہ رکھنا شروع کر دیں کہا نہ جائے کہ عزاداری سجد و شدہ میں آؤ آپ کو دیکھ کر لوگ سمجھیں کہ عزاداری سجد و شدہ ایک غم ہے اور ایک عبادت ہے لوگ اس میں شریک ہوں یعنی اپنے گردار سے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ اپنے گردار سے لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤ اپنے گردار سے لوگوں کو مذہب حقہ کی طرف بلاؤ اپنے گردار سے لوگوں کو عزاداری سجد و شہدہ کی عظمت ثابت کرو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس وقت بہت خوشی ہوتی ہے جب میرے کسی شیعہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے دل میں محبتِ اہلِ بیت ہے امام علیہ السلام نے اپنے ایک شیعہ سے کہا شکرانی اس کا نام تھا ہے شکرانی برائی بری بات ہے لیکن اگر تُو کرے گا تو بہت بری ہے نیکی اچھا کام ہے لیکن اگر تُو کرے گا تو بہت اچھا ہے اس لیے کہ تیرا تعلق ہمارے ساتھ ملومیں شیعہ یہ نہیں سمجھے کہ میں سید گھرانے میں پیدا ہوا ہوں میں بدر گھرانے میں پیدا ہوا ہوں شیعہ یہ نہیں سمجھے کہ میں کسی جاد رہانے میں پیدا ہوا ہوں میں کسی ملک مردہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں شیعہ جب مجلسِ اعضا میں آ جاتا ہے تو بس شیعہِ احیتِ اِقarya ہوں اور شیعہ حدر قرار ہونا اتنا عظیم کام ہے اتنا عظیم کام ہے اس پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فخر کیا مولا ارشاد فرماتے ہیں مجھ پہ اللہ کے دو عسان ہیں ایک تو یہ عسان ہے میں علی کا بیٹا ہوں اور دوسرا عسان یہ ہے کہ میں علی کا شیعہ بھی ہوں اور مولا ارشاد فرماتا ہے مجھ اس بات پر زیادہ فخر ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں میں علی کا شیعہ مجھلی کا شیعہ ہونے پر زیادہ فخر ہے علی کا شیعہ ہونا بہت حجم باوازِ بلنسل وقت پڑھیں اللہ حضر صلی اللہ محمد و حال محمد تو شیعہ کو اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے آپ کا کردار آپ کا کردار نہیں ٹھہرے گا آپ کا کردار آلِ رسول کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے گی شیعہ ایسے ہوتے ہیں آپ کو اس لیے اپنے آپ کو شریف بنانا ہے آپ نے آپ کو اس لیے اچھا انسان بنانا ہے کہ آپ کا تعلق آلِ رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے کسی قوم کو بھی آپ کی حقانیت کی ایک یہ بھی دلیل ہے لوگ سادہ زبان میں لوگوں کی حقانیت کا اعلان کرتے ہیں لیکن لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی حقانیت اور سچائی کا اعلان کر رہے ہیں دو ہی چیز دو ہی قومیں ہیں جن قوموں کے مطلق ہاری سلان کہتا ہے سید ہو کر یہ کام کرنا Instagram اس کا مطلب یہ ہے کہ سید عظیم ہوتا ہے اس کو برا کام نہیں کرنا چاہاڑا بے شف!! بے شف!! سید اچھا ہوتا ہے سید شریف و نسل ہوتا ہے یہ کہنا اس بات کیبعے شرث سید ہو کر یہ کرنا یا لوگ یہ جملہ کہتے ہیں یا یہ جملہ کہتے ہیں شیعہ ہو کر یہ کرنا کیا بھر ang اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ذات افضل ہے تو وہ سید کی افضل ہے اگر کوئی مذہب افضل ہے تو وہ شیعہ مطلب ہے اگر کسی طہارت کی نسبت اگر دی جاتی ہے کسی ذات کی طرف دی جائے تو وہ سب سے پہلے سید کی طرف دی جائے گی کردار کی اچھائی کی اور اگر کردار کی اچھائی کی مذہب کی حکانیت کی نسبت دی جائے تو سب سے پہلے مذہب شیعہ کی طرف ہے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم شیعہ حیدرک قرار ہیں تو ہمیں اپنے کردار سے یہ بیان کرنا ہے کہ مذہب شیعہ سچا ہے عزادریہ سید و شدہ عبادت ہے اچھا رسول کناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بوری عورت والا واقعہ اپنے کئی مطبع سنا ہے تو ایک کورا کرکٹا پھینکا کرتے تھے ایک مطبع ایک اسی گری سے حضور گزرے تو اس نے نہیں پھینکا حضور نے صاحبیوں سے پوچھا آج اس نے یہ گستاخی نہیں کی صاحب اکرام نے بیان کیا کہ آج وہ بیمار ہو گیا حضور نے شیعہ سمائے آؤ اس کی تیمار داری کریں سوال اللہ اچھا تیمار داری کرنے کے لیے جب گئے تو اس عورت نے کہا اے محمد اس رکھتا ہے جب میں بیمار ہوں مجھ سے بدلہ لینے کے لیے حضور نے شیعہ سمائے نہیں میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا مجھے پتا کہا ہے تو بیمار ہے میں تیمار داری کے لیے آیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو حضور نے اس سے کہا تھا کلمہ پڑھ لیا یعنی کردار سے اس کو کلمہ پڑھوا لیا زبان سے نہیں کہا کہ مسلمان ہو جائے یہی صرف احلی ابن عبی طالب کی مولا عمیر علیہ السلام مدینے سے چلے کوفے جا رہے ہیں رافتے میں ایک اور مسافر بھی تھا وہ بھی کوفے ہی جا رہا تھا بعض رواح میں کہ وہ بس رہے جا رہا تھا پہلہ وہ کوفے جا رہا تھا تو طولانی سفر تھا مولا علیہ السلام نے اس کے ساتھ یہ مہدہ کر لیا کہ ہم دونوں اکٹھا سفر کر رہے ہیں رافت میں کئی پریشانی آگئی مشکلات سفر جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہیں طولانی سفر تو کئی امور ہمیں درپیش آئیں گے کچھ امور تو اپنے ذمہ لے لے کچھ امور میرے ذمہ کر کچھ کام میں کرتا چلو کچھ تو کرتا چلے ہمارا سفر آسانی سے کر جائے گا اچھا وہ شخص کافر تھا کافر ذمہی تھا یہود تھا معاملات طے ہو گئے امور تقسیم ہو گئے کچھ کام مولا کے ذمہ اور کچھ کام اس کے ذمہ لیکن مولا علیہ السلام میں سارے راستے میں سارے راستے میں آپ نے حصے کے بھی کام کیے کوشش کی اس کے حصے کے بھی کام کرتا چلو جب مولا نے اس کے حصے کے بھی کام کیے تو اس نے سمجھا کوئی شریف انسان ہے سفر طولانی تھا پھر اس کے ذمہ مہیا کسی شریف خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے پھر اس کے ذمہ مہیا کسی شریف باپ کا بیٹا ہے سارے راستے میں مولا نے یہ نہیں فرمایا تو کافر ہے چھوڑ یار کفر کو کیوں جہنم کی آگ بننا چاہتا ہے کافر بھی کوئی یہودیت بھی کوئی مذہب ہے ادھر کلمہ پڑھو اور جنت میں جاؤ موجے کریں گے یاشی وہاں جنت میں ہوگی یار کیا کرتے ہیں یہ سارے راستے میں یہ نہیں کہا کہ اسلام اچھا مذہب ہے یہودیت برا مرد سارے راستے میں یہ نہیں کہا کہ تُو اچھے مذہب پہ نہیں ہے اس کو چھوڑ گئے ہمارے مذہب پہ آ جاتا تاکہ تجھے جنت ملے گی جہنم سے بچ جائے گا سارے راستے میں نہیں اس کی خدمت کی آپ نے حصے کے بھی کام کیے اس کے حصے کے بھی کام کیے جب کوفہ آ گیا کوفہ کے صدق دروازے پہ مولا علیہ السلام نے اپنے گھر کی طرف جانا تھا اس نے اپنے گھر کی طرف جانا تھا تو وہ تھوڑا جب ادھر چلا تو مولا علیہ السلام بھی اس کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے تو اس نے کہا آئے مندر خدا کیا تیرا راستہ یہ ہے کہا نہیں یہ میرا راستہ یہ نہیں ہے میں نے ادھر جانا ہے تو پھر ادھر کیوں جا رہا ہے میرا ساتھ کیوں کہا جس رسول کا میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ رسول کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ اکٹھا سفر کرو تو جب تمہارے راستے جدہ ہوں تھوڑی دور تک اس کے ساتھ چلو تاکہ اس کی عزت میں اگافہ ہو گئے اس کی عزت افضلائی کے لئے تھوڑی دور تک اس کے ساتھ چلو اب مولا علیہ السلام نے سارے راستے میں اس کو اپنے کردار سے مطمئن کر لیا تھا اب یہ گلتیوی دیوار کو ایک دھکا اور دو والی بات تھی یہ نہیں کا کلمہ پڑھو کہا میرے رسول کا یہ حکم ہے کہ سفر اکٹھا کرو تو چاند قدم اس کے ساتھ چلو تاکہ اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے اس نے کہا پھر اپنے رسول کا کلمہ مجھے بھی پڑھا تو امر بھی معلوف نہیں ہے ملکر کیا ہے اٹھو نماز پڑھو اٹھو نماز پڑھو اٹھو نماز پڑھو اس کا تو سب کی سکھ پہ نہیں ہوتا یا خود بندہ نمازی نہیں ہے یا خود بندہ نمازی ہے لیکن اس کی آگتیں نمازی ہواری نہیں یہ کہنا مال بھی پڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ ان کی طرح وہ ہیروین بھی بیٹھتا چلا جا رہا ہے تو کہتا ہے یہ میرا کاروبار ہے اور یہ میری عبادت ہے ایر سان چلی گا تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس مذہب میں لوگ آئیں آپ کو کہنے کے لئے رکھ نہیں ہے کہ شیعہ ہو جاؤ جاہوی ہو جاؤ ماتمی ہو جاؤ آپ ثابت کریں کہ ہم شریف لوگ ہیں آپ ثابت کریں کہ ہم رسول کے وارد آپ ثابت کریں کہ رسول کی شریعت ہمارے پاس سے لو آپ ثابت کریں کہ احمد اطحار علیہ السلام کی صیرت ہمارے پاس ہے آپ اگر یہ ثابت کر لیں گے تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیعہ ہو جاؤ جاہوی ہو جاؤ نہیں وہ خود بخود آپ کی طرف کھینٹا چلا جائے تو میں نے تھوڑی لمبی اور ڈھیلی سی شروع کر لی ہے بسم اللہ ایک واقعہ ہو سن لو بسم اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بسر میں کہنے کا مسئل یہ ہے کہ عمر بالمعروف سے یہ ہی سمجھا جاتا ہے کسی کو کہا جائے کہ آؤ نماز پڑھیں آؤ ماتم کریں یہ نہیں ہے عمر بالمعروف یہ بھی ہے یہ ادنا صورت ہے کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے ایک مہمان آگیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آپ نے اس کی بری خدمت کی اچھا کھانا دیا اچھی رہش دی اچھا بسٹر دیا رات بھارا اپنے پاس رکھا ہاس اور اس اولیات کا خیال رکھا صبح کو جب وہ جانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس ہے آ کر تھا حیر بندہ خدا تو ساری رات رہا ہے اب تو پھر اپنے سفر کو جانے کی تیاری کر رہا ہے آداب میزبانی میں یہ ہے کہ مہمان سے پوچھا جائیں گھر سے کس کام کے لیے چلا تھا اور اگر میزبان اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے تو یہ بتا تو گھر سے کیوں چلا تھا اگر میں جیسے کوئی مدد کر سکتا ہوں تو مجھے بتا مہمان نے کہا ہاں ہاں میں ایک کام لے کا چلا تھا توجہ رہے ہیں میں ایک کام کے لیے چلا تھا گھر سے یہ تلوار میرے پاس ہے میں نے سنا ہے ابراہیم نامی شخص ہے ہمارے خدا کو برا بھلا تیرتا ہے میں اس کو قتل کرنے کے ارادے سے چلا تھا عجیب مسئلہ در پیش تھا عجیب صورتی حالی ہے خود پوچھ لیا اب وہ اس کو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں تو حضرت ابراہیم تو کیا کرنا چاہیے تلوار کھینچ کے مار دینی چاہیے تھی نہیں وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے انہیں نے کہا چھا دو یہ گردن حاضر ہے اور میں ہی وہ ابراہیم ہوں توجہ ہے وہ ابراہیم میں ہوں یہ گردن میری حاضر ہے لو تلوار آپ کے پاس ہے کٹ لو میری گردن بندہ کوئی شریف انسان تھا آیا تو ابراہیم کو قتل کرنے کے لیے تھا لیکن تھا کوئی شریف انسان کہتا ابراہیم تو انہیں دیا تھی کیا رات تو اگر تو مجھے بتا دیتا کہ میں ابراہیم ہوں میرا نام ابراہیم ہے تو میں تیرے دستر خان سے تیرا نمک نہ کھاتا شریف انسان تھا کہ اس کو نمک کا احساس تھا یہ شرافت کی علامت ہے شریف انسان تھا کہتا ہے کہ میں تیرے دستر خان سے نمک نہ کھاتا اب تو میں تیرے دستر خان سے نمک کھا چکا اب میں کس طرح تجھے قتل کروں ابراہیم علیہ السلام گویا قتل ہونے کے لیے تھے یار میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اپنا حق نمک میں تجھے معاف کر سکتا ہوں میں تجھے حق نمک معاف کرتا ہوں پھر تم مجھے قتل کر لے اس کے بدلے میں مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ تم مجھے حق نمک معاف کر دے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد سرمایا ہاں ایک کام کرنا پڑے گا تم نے کتنے خداوں کو سجدے کیے میں نے کہا کتنے بے شماس کہا ایک سجدہ میرے خدا کو بھی کر لے ایک سجدہ میرے خدا کو کر لے میں تو یہ حق نمک معاف کر دوں گا تو مجھے قتل کر لے اس نے کہا تیرے خدا کو سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے خدا کو سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سجدے میں زمین پر سا رکھا جائے پس بھی پری جائے اور میرے خدا کو سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ نے اس کو طریقہ سمجھایا توجہ رہے آپ نے اس کو سجدہ کرنے کا طریقہ سمجھایا اس نے ابراہیم کے بتا ہوئے طریقے کے مطابق سجدے میں سر رکھا اس نے سجدے میں سر رکھا ابراہیم نے دعا کے ہاتھ بلند کیے یا اللہ یہاں تک میں نے جھکا لی ہے اور یہاں سے پتہ دعا کر لے جب اس نے سر اٹھایا تھا اللہ کے سجدے میں ایسا لطف آیا تھا اس نے سر اٹھایا سجدے سے ابراہیم سے کہا ہے ابراہیم اس سجدے میں جو لطف آیا ہے آج تک وہ لطف آیا ہے آپ بھی ذرا سجدہ کر کے دیکھیں دوسریں اس سجدے میں اللہ کو سجدہ کرنے میں بڑا لطف آتا ہے کہا اس سجد میں جو لطف آیا آئے تک وہ جنگے میں لطف آیا ہی نہیں ہے مجھے بھی اس اللہ کی پہچان کروا دے میں اس اللہ کو ماننا کرتا ہوں تجھے اس کا نبی مانتا ہوں ہو گئے مسلمان نہ رسول کنات نے اس بڑی عورت سے کہا تھا کلمہ پڑھ لو نہ مولا علیہ السلام نے اس یہودی سے کہا تھا کہ کلمہ پڑھ لو نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مہمان سے کہا تھا کلمہ پڑھ لو لیکن وہ بڑیہ بھی کلمہ پڑھ گئی وہ یہودی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا یہ مہمان بھی ابراہیم کے دین میں آ گیا اسلام اس نے بھی قبول کر لی اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے بھی عمر بالمعروف کیا علی ابن ابی طالب نے بھی کیا اور حضرت ابراہیم نے بھی عمر بالمعروف کیا یہ ہے عمر بالمعروف کے زبان سے کہنے کی ضرورتی محسوس نہ ہو اور آپ کے عمر بالمعروف اور نئی انیل منکر کا اثر لوگوں پہ ہوتا چلا جائے باوازِ بلند صلوات پر جائے تو اللہ نے اللہ نے عمر بالمعروف نئی انیل منکر کیوں واجب کیوں کر دیا کیوں نبی بھیجے عمر بالمعروف کرو اور نئی انیل منکر کرو کیوں آسمانی کتابیں بھیجیں عمر بالمعروف نئی انیل منکر اس میں ذکر ہے یہ اللہ کے راتے ہیں کیوں اہمہ تحار علیہ السلام کا انتظام فرمایا کیوں اس لئے اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے عذاب سے بچ جائے میرا بندہ میرے عذاب سے اپنے بندے کو اللہ نہیں چاہتا کہ میں جہنم میں جلا ہوں پھر بھی اگر بندہ جہنم میں جانا چاہے تو پھر انسان کی اپنی مرضی ہے اللہ نہیں چاہتا اللہ نے اتنی انتظامات کیے کہ جہنم سے بچ جائے نبیوں کو بھیجا اور ایک دو چار پانچ کو نہیں ایک لاکھ چوگیس ہزار نبیوں کو بھیجا آسمانی کتابوں کو ناغل کیا اور ایک ایسی کتاب کو ناغل کیا جو قیامت تک کے لئے باقی رہنے والی ہیں تاکہ میرا صرف یہی نہیں ممکن تھا کہ نبی کہتے رہتے بتاتے رہتے لیکن انسان پہ کوئی اثر ہی نہ ہوتا خالقی کہنات نے انسان میں کچھ چیزیں ایسی رکھیں جو چیزیں انبیاء کے فرامین کو قبول کرتی ہیں میں تھوڑی دیر کے لئے ان چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ناروں والی مجلس نہیں ہے تو آپ پھرے بور تو ہو رہے ہوں گے لے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے آپ تو جاہ رہے ہیں محمد و آل محمد صلی اللہ 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 ماشاءاللہ مہاری یہ میں سمجھ آگئے سبھاناللہ اللہ ماشاءاللہ آخر دی کیوں اس لیے کہ میرے نبی جو کہیں یہ ان کو سمجھنے کی صراحیت اس میں ہو ٹکنز اور یہ اقل کیوں دی یہ رسول باطنی بھی اس کو کہتے ہیں اقل کو رسولوں کی نبیوں کی اسمانی کتابوں کی تعلیمات کو یہ قبول کریں اور سمجھ لیں لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی دو اکرمان بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک بار پر متفق نہیں ہوتے دو ملوی ان کے دمیان تو مرگی ارام ہو جاتی ہے ان کی تو بات ہی نہیں کرتے دو فلاتفر دو مجتحد دو مفتی دو منطقی دو سینسدان دو آدمی اکرمان اکٹھے ہو جائیں تو ان کا کسی بات پر اتفاق نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ اس میں افتلاف ہوتا ہے تاکہ نبیوں کے گھروں میں نبی ادھر جا رہا ہے بیوی ادھر جا رہی حضرت نو کی بیوی حضرت نو کی تعلیمات کو نہیں مان رہی حضرت نو لوت علیہ السلام کی بیوی حضرت لوت کی تعلیمات کو نہیں مان رہی نیجے تک چلے آئے میں کہاں تک جاؤں تو نبیوں کی بیویاں بھی نبیوں کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی ہے گھر میں اکٹھے رہ کے یہ اپنی اپنی قسمت ہے چاہے تو وہ ایک بڑی ایک ہی ملاقات میں اسلام قبول کر کے ساتھ اور چاہے تو ساری زنگی رسول کے ساتھ جو اس دہنے کا پہلا کہتا ہے آخری بھی وہی کہتا ہے جو پہلا منع کرتا ہے آخری بھی اس سے منع کرتا ہے جس کا حکم پہلا دیتا ہے آخری بھی اور میں مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاؤ رسولِ قینات عید کا دن ہے ایک شہدادہ ادھر ہے ادھر واری ظلفیں اس شہدادے کے ہاتھ میں ادھر واری ظلفیں اس شہدادے کے ہاتھ میں رسول نے کہاں جہاں چاہتے ہو میں جاتا ہوں توجہ رہے ہیں رسولِ قینات نے توجہ رہے ہیں رسولِ قینات یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ایک شہدادے نے کہا کہ ادھر جانا ہے دوسرے شہدادے نے کہا ادھر جانا ہے تو میں کیا کروں گا دونوں ظلفیں پکڑا دی ادھر والی ایک شہدادے کو ادھر والی ایک شہدادے کو گویا کہ رسولِ قینات بتا رہے ہیں میں رسول ہو کر یہ جانتا ہوں میرے دو شہدادوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا میں رسول ہو کر جانتا ہوں دن دو اشدادوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا لوگ کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے سلو کر لی تھی امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اور تلوار اٹھا لی میں کہوں گا یہ بھی اختلاف نہیں ہے یہ بھی اتحاد و اتفاق ہے اگر امام حسین کی جگہ پہ حسن ہوتے تو تلوار اٹھاتے حسن کی جگہ پہ حسین ہوتے تو سلو کرتے حرصول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ دو ایسے اشدادیں ہیں جن میں اختلاف نہیں ہے بھئی کیسا اختلاف کیا ہے کا اختلاف توجہ رہے ہیں میں ایک اور بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ایک شخص اپنے خواب کو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں خواب میں میں نے کیا ٹھیک کا مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہو توجہ رہے ہیں اختلاف نہیں ہے آل رسول میں مسجد میں جا رہا ہو مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے آلم خواب میں کہتا ہے تو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ میں نے کیا دیکھا رسول چانا تشریف فرما ہے ان کے پاس ایک ٹوکرہ پڑھا ہے جس میں خجورے ہیں لوگ آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹوکرے میں ہار ڈال کر ہارے کو خجورے دے رہے ہیں آلم خواب میں کہتا ہے میں بھی حضور کے قریب گیا میں نے بھی اپنا دامن پھلایا یا رسول اللہ مجھے بھی انا ہے تو رسولِ قینات نے چوکرے میں ہار ڈالا خجوروں کی موٹھی بھائی اور میری گودھ میں ڈال دی کہتا ہے میں چند قدم پیچھے اٹھ کے میں نے دیکھا کہ خجورے اٹھارا تھی کہتا ہے خواب سے تمہیں بیدار ہو گیا آپ پریشان ہوں کہ رسولِ قینات نے خواب میں اٹھارا خجورے دی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اٹھارا دن 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 رہنے والا ہوں یا اٹھارا مہینے یا اٹھارا صاحب یا اٹھارے لم یا کیا محضور نے ہم جیسا کہ مولانا صاحب ہوتے تو کہتے ہیں کہ اٹھارا لاکھ ملنے والا ہے اسی طرح ہی ہے تو کچھ اور قسم کا عدمی تھا وہ اس قسم کا سوچنا تھا کہ اٹھارا دن میری زندگی باقی رہ دی ہے اٹھارا مینے رہ دی ہے یا اٹھارا سال رہ دی ہے اسی پریشانی میں تھا دن گزرا رات گزری اسی طرح چاند دن گزر جائے کہ اسی روٹین میں جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے ایک دن کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے وہ خواب تھی اب یہ خواب نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہتے ہیں اسی طرح اسی مسجد میں حضروں نے نماز پڑھتا تھا نماز پڑھنے کے لیے گیا مسجد کے اسی سکون کے ساتھ کیا دیکھا امام علی رضا علیہ السلام تھی امام تھی فرمائے خجوروں کو ٹھوکرہ بھی اسی طرح پڑھا ہے لوگ آ رہے ہیں اپنے اپنے دامن میں امام علی رضا علیہ السلام سے خجوریں لے رہے ہیں کہتا ہے میں بھی آگے بڑھا میں نے بھی دامن پھلایا مجھے بھی امام علیہ السلام نے خجوریں لی کہتا ہے میں چند قدم پیچھے اٹھا میں نے خجوریں گنی اٹھا رہا تھی کہتا ہے خواب کی تعبیر تو مجھے مل گئی کہتا ہے میں آگے بڑھا میں نے کوشش کی جرد کی میں نے کہا ہے فرزندر رسول میرے لیے کچھ تھوڑا اضافہ فرمائے آپ کی میرے بانوی تھوڑی اور دے دیں امام نے اشارت فرمایا اگر رات کو خواب میں میرے نانا نے دی ہوتی تو میں بھی دے دیں نارہ حیدری نارہ حیدری دنیا کے ہر دو اکل مندوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آل رسول کی کردار میں گفتار میں فرق نہیں آسکتا اختلاف نہیں ہوتا ادھر نانا خواب میں اٹھارا دیتا ہے تو ادھر نوازہ ادھر صندر رسول امری زندگی میں اٹھارا دے کر کہتے ہیں کہ میں اپنے نانے کی خرابردی نہیں کر سکتا انہیں اٹھارا دی ہیں خواب میں تو میں بھی اٹھارا ہی دوں گا انہیں نہیں دے سکتا ہاں تو یہ ایک عقل اور اس کے بعد علم یہ عقل کیوں تا فرمائی جو نبی کہیں گے نا ان کو یہ قبول کہے جا بات ٹھیک اور یہ میرا بندہ میرے عذاب سے بچ جائے گا پھر علم جی یا عقل کے ساتھ علم بھی ہوتا سونے میں سواگا ہو جاتا ہے اگر عقل مان جو ہے وہ پھسل جائے تھوڑا سا علم ہو تو تھوڑا انسان پکا ہو جاتا ہے میری عقل بھی یہی کہتی ہے آئیت آپ جو کم میں نے پڑھا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے ہے نا اس میں لیکن انبیاء کے ہوتے ہوئے انسان گمراہ ہو گیا آتمانی کتابوں کی موجودگی میں انسان گمراہ ہو گیا آقل کی موجودگی میں انسان گمراہ ہو گیا علم کی موجودگی میں بھی انسان گمراہ ہو گیا اس لیے کہ اگر علم ہی علم ہی ہدایت کے لیے کافی ہوتا تو مولویوں میں اختلاف نہ ہوتا یہ علم اس لیے عطا فرمایا تاکہ انسان میرے عذاب سے بچ جائے اور جو میرے نبی کہیں ان کو قبول کرنے کی اس میں صراحیت پیدا ہو جائے اور علم بھی یہ علم کسے کہتے ہیں علم بھی اسی شائع کو علم کہتے ہیں جو علی ابن عبیت عالم کے دروازے سے ملتا ہے جو علی کے دروازے سے جو آل رسول کے دروازے سے ملتا ہے وہ علم ہوتا ہے جو آل رسول کے دروازے سے نہیں ملتا ہے جو رسول سے ملتا ہے اس کو علم نہیں کہتے اس کو فن کہتے ہیں علم والا عالم کلاتا ہے اور فان والا فان کار کہلاتا ہے علی انبابو ہاں میں علی اس کا دروازہ ہے توfelہ اللہ nuestra سنونی سنونی قبلاً دفت کے دونوں کے چاہنے کیا ہے کہ اللہ نے مجھے تمام علوم دیکھ جو کچھ پوچھنا چاہتی ہے مجھ سے پوچھ لو ایک واقعہ مجھے یاد آرہا ہے میں آپ کے سامنے دلاتا ہوں اے عبداللہ بن عباس عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں مولا علیہ السلام کے پاس عبداللہ ابن عباس کون ہے جس کو مفسر قرآن ترجمان القرآن کہا جاتا ہے یعنی جس طرح وہ قرآن سمجھتے ہیں اس طرح کوئی قرآن نہیں سمجھ پایا عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میں مولا علیہ السلام کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اس نے آگر کہا یا علی بہت گناہ گاروں کیا تو اللہ معاف کر دی علی کیا کرو مالا نشات فرمہ استغفار کرو سبحان اللہ توجہ رہے عبداللہ ابن عباس کرتے ہیں اس شد کو جواب دیا وہ بہر کلا گیا ایک اور شخص آ گیا اس نے کہا یا علی ہمارے علاقے میں کافی ارزا کافی دیر ہو چکی ہے کہ ابھی تک بادشے نادل ہوئی ہماری کھیتی ہماری ذراعت خوشک ہو رہی ہے ہمارے جانوار پیاس سے مر رہے ہیں ہم بھی جان بلگ ہیں یا علی کیا کیا جائے کہ خالق کے کنات باران رحمت کا نظر فرمایا ہے ارشاد فرمایا استغفار کیا جائے مرحبا ابن عباس کہتے ہیں میں اسی طرح بیٹھا ہوا تھا علی ابن عبی طالب اسی طرح بیٹھا ہوئے تھے یہ گیا اور ایک اور آگیا اس نے کہا یا علی بھوکا ہو گیا مال دنیا میرے پاس نہیں کھانے کو کچھ نہیں یا علی چاہتا ہوں اللہ میرے رزق میں فرما نہیں کرے کیا کرو یہ ارشاد فرما استغفار کرو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں اسی طرح بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اور آگیا اس نے کہا یا علی میرے پاس بیٹا نہیں ہے یا علی کیا کروں اللہ مولا مجھے بیٹا نہیں ہے مال ارشاد فرما استغفار کرو اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک اور آگیا اس نے کہا میرا باغ تھا یا علی اچھا خاصا ہرہ بھرا اچھا اس سے پھل آتا تھا وہ میرا ہرہ بھرا باغ خوشک ہو گیا ہے یا علی کیا کرو کہ میرا باغ ہرہ بھرا ہو جائے امام نشاء فرما استغفار کرو مولا ابن عباد کہتا ہے جب تیسر آدمی آیا تو میں نے مولا کا یا علی پہلے نے کہا تھا گناہگار ہو آپ نے کہا کہ استغفار کرو دوسرے کا بارش نہیں ہو رہی آپ نے کہا استغفار کرو جس نے کہا بھوکا ہو گیا ہوں مفلت ہو گیا ہوں مالے دنیا چاہیے آپ نے کہا استغفار چونچھے نے کہا کہ بیٹا نہیں آپ نے دیازرما ہے یہ سوال مختلف ہے جواب ایک ہی دیئے جارہے ہیں کہتا ہے کہ یہ کہہ رہا تھا کہ کون آ گیا اس نے آخر کہا یا علی میرے علاقے میں ہمارے علاقے میں ایک نیر تھی اس سے پانی آتا تھا ہماری کھیتی کو سراب کرتا تھا ہمارے جانوار بھی اسی سے پانی پیتے تھے ہم بھی اس سے پانی پیتے تھے وہ نیر جو ہے نا وہ خوشک ہو گئی ہے یا علی ہم چاہتے ہیں کہ اس نہر میں دوبارہ سے پانی آ جائے یا علی کیا کروئے ہیں شاہر سرما ہے استغفار کرو ابن عباس کہتا ہے میں نے ذانو لاغر کہا یا علی یہ سوار مختلف ہے آپ نے جواب سب کہے کی جی ہے استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو آپ کوئی علاج نہیں ہے ہر ایک ہر ایک سوال کا جواب یہ استغفار کرو استغفار کرو یا علی یہ کہاں سے اب یہ لوگ سمجھتے تھے کہ علی ابن عبی طالب جو فرماتے ہیں جو حکمت سے خالی نہیں ہوتا کہا یا علی یہ کہاں سے یہ جواب آپ نے کہاں سے دیئے مالک علی ابن عبی طالب نے ارشاد فرمایا ہے ابن عباس تو نے قرآن نہیں پڑھا پھر سن لیا جیئے آپ نے کس کو کہا علی نے عبداللہ ابن عباس کو جو ترجمان القرآن مفسر قرآن ہے جو ہمارے بھائی کہتے ہیں اسے بڑھ کر قرآن سمجھتے ہی کوئی نہیں ہے مولا نے ارشاد فرمایا ہے ابن عباس عبی طالب کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھا کہتا ہے یا علی قرآن پڑھا ہے ارشاد فرمایا کیا تُو نے سورہ نو کی آیت نمبر دف سے لے کر آیت نمبر بارہ تک کی تلاوت نہیں کی کہتا ہے مولا کیا ارشاد فرمایا کیا خالق ایک آیت سورہ نو میں آیت نمبر دف سے لے کر بارہ تک رشاد فرماتا ہے توجہ رہے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو وہ تمہارے بنا ہم آف کر دے گا آسمان سے بوسلا دھار بارچہ نازل کرے گا تمہارے مارے دنیا میں اضافہ کر دے گا تمہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے گا تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو تمہارے سوخے باغات کو ہرہ بھرہ کر دے گا تمہارے خوشک نہ رکو پانی سے بھار دے گا جب مولا علیہ السلام نے سورہ دو کی یہ آیات تلاوت فرمائی فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ سَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ يُمْدِكُمْ بِعَمْوَالِمْ وَبَرِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ بِجَلْنَاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ کتنا بڑا بھی کوئی آلم ہے جدنی دیتا ہے علیہ السلام نے یعنگا اگرین ہے تو قرآن کو سمجھی نہیں سکتا ماشاء اللہ نارے 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 خدا ختم الانبیاء بلندتا سنوان نارے 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 عبداللہ ابن عباس جیسا ترجمان القرآن مفسر قرآن بھی علی کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتا دنیا کہاں جا رہی ہے سلونی سلونی قبل انتف کے دونی آج ایک اپنی اپنی بسات فکری کے مطابق اپنی ذرنی پرواز کے مطابق علی سے سوال کرتا تھا سعید بن ابی وقاس کا بہت بڑا نام ہے اشرا مبشرہ میں مولای صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سلونی پہ مولای شاہد فرما رہا ہے سلونی سلونی قبل انتف کے دونی سعید بن ابی وقاس کھڑا ہو کر کرتا ہے یا علی یہ تو بتائیں میری دھاڑی کے بال کتنے ہیں میرے سار کے بال کتنے ہیں توجہ رہے ہیں عجیب لوگ تھے نا مولای شاہد فرما جو سوال تُو نے کی ہے میں اس کا جواب ہی دیتا ہوں جو سوال تُو نے نہیں کیا اس کا بھی جواب دیتا ہوں اور تیرے جو تُو نے سوال کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میں تجھے سر کے اور دھری کے بال کی تعداد بیان کروں تو تُو گنے گا کیسے تُو یہ پتہ کسے چلے دیکھ علی نے سچ کہا ہے تو پھر تیری دھری اکھار نہ پڑے گی تو گنے گا کیسے کہ علی نے ٹھیک فرمایا ہے علی نے سچ فرمایا ہے ہاں میں نے اپنے رسول سے سنا ہے میں نے اپنے رسول سے سنا ہے رسولِ قناة صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بیان کیا ہے حضور نے مجھے بتایا ہے کہ سعید بن عبی وقاس کے سار کے جتنے بال ہیں اتنی تعداد میں اللہ نے فرشتے خلق فرمائے ہیں جو ہر وقت تجھ پہ لانت کرتے رہتے ہیں مجھے میرے رسول نے بتایا ہے کہ سعید بن عبی وقاس کے سار کے جتنے بال ہیں اتنی اللہ نے فرشتے خلق کیے ہیں جو تجھ پہ لانت کرتے رہتے ہیں میرے رسول نے مجھے بتایا ہے تیری داڑی کے جتنے بال ہیں ہر بال کی جڑ کے لیتے اللہ نے ایک شیطان بچھا رکھا ہے جو تجھے ہر وقت گمناہ کرتا رہتا ہے کیا بات ہے جو تجھے ہر وقت گمناہ کرتا رہتا ہے یہ تو تھا تیرے سوال کا جواب اور جو سوال تُو نے نہیں کیا سن میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں تیرا بیٹا رسول کے بیٹے کا قاتل ہے وہ عمر سعید تھا نا کربرا والا اسی ملون کا بیٹا ہے تیرے بیٹا رسول کے میرے رسول نے مجھے بتا ہے تیرے بیٹا رسول کے بیٹے کا قاتل ہے تریف یہ کہتی ہے کہ جب یہ کوہ کے باداروں میں چلتا تھا نا عمر بن صاحب ابھی بچہ تھا چھوٹا تھا تو لوگ کہتے تھے حاضر قاتل ابن رسول اللہ ایک مٹوہ سعید نے مولا علیہ السلام کے پاس آخر کہا تھا یا علی آپ نے تو جملہ کہہ دیا لیکن ہمارے لئے وہ وبال جان بن گیا ہے مولا اس جملے کو واپس لیں ارشاد فرم نے یہ ایک حق بات تھی ایک ست بات وہ ایسا ہی ہوگا میں نے کہہ دیا اس کو واپس نہیں لے سکتا اور یہ سعید جو ہے یہ عمر جو ہے نا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تقریبا ہم عمر اس کو یزیر اور ابن زیاد نے اپنے پاس بلانے کے لیے بڑی کوشش کی ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ مل گیا اس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک اٹھی زنگی بسر کی اگر یہ میرے ساتھ مل گیا تو بہت بڑی کامیابی ہوگی لوگ کہیں گے کہ عمر ساتھ بھی مل گیا ہے اس نے تو امام حسین علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھا ہے تو بعد میں لمبی کرتا جا رہا ہوں اس بات کو پھر کالیہ پر سوپے چھوڑتے ہیں باوازہ بلان سے بات پڑھ لگے اللہ محمد 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 عقل دی کہ بات سمجھنے کی صلاحیت پیدا سکے علم دی جا سونے پر صحاقہ ہو جائے عقل محمد 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 محم اندر سے کہتا ہے کہ نہیں اندر یہ طاقت ہے انسان کی جو انسان کو گناہ کرنے سے روزتی ہے انسان ارادہ کر لیتا ہے چوری کرنے کا پھر انسان چوری کر بھی لیتا ہے چوری کرنے کے بعد بھی یہ اندر والی طاقت کہتی ہے تو نے اچھا نہیں کیا کیا بات ہے تو نے اچھا نہیں کیا یہ طاقت نہیں اس کو ضمیر کی آباد ہم کہہ لیں یہ ضمیر انسان کا زندہ ہو تو یہ بول کر کہتا ہے تو نے اچھا نہیں کیا تو نے اچھا نہیں کیا یہ اتنے انتظامات خالق کے قیلات نے کیوں کی ہے اس لیے کہ انسان جہنم سے بچ جائے یہ ضمیر کی عباد ایک خطیب تھا خطیب کو کسی نے کہا تھا عبیر اشام نے کہا تھا علی ابن ابی طالب کے خلاف تقریر کیا کرو ایک دن ہی علی ابن ابی طالب کے خلاف تقریر کر رہا تھا تو جب علی ابن ابی طالب کا نام آتا تھا میں اس کی زبان لگ کھڑا جاتی زبان میں لکنت آ جاتی تھے اس کا بیٹا بھی ساتھ بیٹا ہوا تھا بیٹا محسوس کر رہا تھا میرا بابا بار بار جو ہے وہ لڑ کھڑا رہا ہے زبان میں لکنت آ رہی ہے خطاب ختم ہوا بیٹے بیٹے نے کہا بابا آج جب علی کا نام آتا تھا تو آپ لڑ کھڑا جاتے تھے آپ کی زبان میں لکنت آ جاتی تھی کہا بیٹا جو جو بات زمیر کی آواز کے مطابق ہو وہ ادا کی جا سکتی ہے جو گفتگو زمیر کی آواز کے خلاف ہو میرے زمیر کی آواز یہ نہیں تھی میں پیسے بیٹا رہے لی اپنے بھی طالب کی خلاف پھر سارے کے کنات یہ زمیر بھی کہتا رہتا ہے کہ نہ کرو پھر بھی انسان کر لیتا ہے نا گفتگو زمیر اللہ نے قانون بنایا بس بھی آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں اللہ نے قانون بنایا قانون کیا بنایا کہ جو چوری کو اس کا ہاتھ کٹ دو کہ چوری سے بچ جائے اور میرے حضاب سے بچ جائے قتل کرے تو مقابلے میں قتل کا مقابلے میں قتل کر دو شراب پیئے تو کوڑے مارو کوئی بدکاری کرے تو سنسان کرو یہ قانون بنایا نا خالق ایک اہنات نے خالق چاہتا کیا ہے اللہ انسان انسان میرے حضاب سے بچ جائے قانون بنایا لیکن وہ انسان جو نبیوں کی باتوں سے بھی قراث کر گیا وہ انسان جو عثمانی کتابوں کو بھی قراث کر گیا وہ انسان جو عقل کی بھی نہیں مانتا وہ انسان جو علم کی بھی نہیں مانتا وہ انسان جو لفظ نبامہ کی بھی نہیں مانتا قانون کی وہ کیا مانے گا خالق نے کہا سزا دو اگر ان کی نہیں مانتا تو جرم کرے اگر کوئی تو اس کو سزا دو کوئی جرم کرے تو اس کو سزا دو تاکہ سزا دیکھ رہا ہے سزا کی حکمت بھی یہ کی ہے کہ ان سزا سر عام دی جائے تاکہ دوسرے لوگ اس کو دیکھیں اور گناہ سے توبہ کریں کہ ایسا گناہ ہم نہ کریں تاکہ یہ سزا سے بچ جائے لیکن یہ انسان بڑا تاغی ہے انسان بڑا باغی ہے اس نے راستے نکال لی ہے وہ صاحب سبت والے لوگوں کی طرح اس نے راستے نکال لی ہے کرتا کیا ہے انسان انسان قتل کر کے بیلے میں جلا جاتا ہے جنگل میں جلا جاتا ہے پیسے خرید کر کے یوکے کا ویزا لے لیتا ہے یہ در آ جاتا ہے انسان قانون سے بچنے کے لیے انڈر درون ہو جاتا ہے جنگل میں جلا جاتا ہے بیلے میں جلا جاتا ہے دوسرے مرز میں چلا جاتا ہے تاکہ میں قانون کی گریف سے بچ جاؤں انسان قانون کی گریف سے بچتا ہے انسان اپنے جرم کی سزا سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میری نگاہ ہمیں ایک عدالت ایسی ہے جس عدالت میں مجرم آ کر کہتا ہے یا علی مجھے سزا دو یہاں تو انسان مجرم جرم کر کے مجرم بھاڑتا ہے لیکن علی ابن عبیتالت کی ایسی عدالت ہے جس عدالت میں انسان آ کر کہتا ہے یا علی میں نے چوری کی ہے میرا ہاتھ کٹو کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا رویت کے لفظ جو ہے اس کا ترجمہ یہ لگتا ہے مجھے پاک کرو یا علی میں نے چوری کی ہے میرا ہاتھ کٹو مجھے پاک کٹو بخ دنیا کی عدالتوں میں علی ابن عبیتالت کی عدالت میں یہ فرق ہے دنیا کی عدالتیں فوراں سزا دینا چاہتی علی ابن عبیتالت کی عدالت رخصت دیتی ہے یہ سزا سے بچ جائے کہا ہو سکتا ہے تیری مجبوری بانے گئی ہو کھئی تو اس مجبوری کے عالم میں تو نے چوئی کی ہو تو اس کی تو سزا نہیں ہوتی اس نے کہا نہیں مولا میں نے مجبوری کی عدم اختیاری عرض میں چوئی مولا علیہ السلام کے پاس ایک عورت بھی آئی تھی جس کے اوپر زنا کا مقدمہ ثابت ہو چکا تھا لیکن مولا علیہ السلام نے اس کو سزا دینے میں جلدی نہیں کی مولا کی عدالت سزا دینے میں جلدی نہیں کرتی مولا کی عدالت کا تقاضہ یہ ہے مولا کی عدالت یہ کہتی ہے کہ سزا نہ دو ایسا محول پیدا کرو کہ پھر یہ اپنے جرم سے توبہ کر لے تو جب نو مہینے کے بعد وہ عورت آئی تھی تو پھر دو سار کی پھر مولت دے دی اس کو جاؤ اب یہ بچہ جو ہے یہ تیرے تربیت ہے تیرے بغیر یہ دندہ نہیں رہ سکتی ہے پھر مولت دے دی مولا علیہ السلام کی عدالت جو ہے وہ مجرم کو مولت دیتی ہے بچ جاؤ بچ جاؤ سزا سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو وہ غفار ہے وہ توبہ ہے وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا سچے دل سے توبہ کرو کہا یا علی چوری کی ہے اختیاری عرض میں کی ہے اجاز حرمایا ہو سکتا ہے تو نے اتنی کم مقدار میں چوری کی ہو جس مقدار کی سزا ہاتھ کاتنا نہیں بنتی کہتے ہیں یا علی میں نے اچھی خاصی مقدار میں چھڑی کی مولا علیہ السلام اس کے لیے رحم بناتے رہے لیکن وہ سزا لینے کے لیے تیار تھا جب سارے راستے اس نے اپنے بند کر لیے تو اس وقت علی ابن عبی طالب نے کمبر سے کہا کمبر تنوار لے کر آ تنوار لیا اور اس کی انگلیاں کٹ دی انگلیاں کٹ دی ایسا شریف انسان تھا کٹی ہی انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہاتھ میں لے کر ایک ہاتھ سے کھون بے رہا ہے دوسرے ہاتھ میں کٹی انگلی ہیں علی ابن عبی طالب کی عدالت سے بہر آیا بازار میں آگا بازار میں آ کر برند آباز کے ساتھ کہتا ہے آہ لوگو اکٹی ہو جاؤ میں بتاؤں میرا ہاتھ کس نے کٹا ہے آہ لوگو اکٹی ہو جاؤں میں بتاؤں میرا ہاتھ کس نے کٹا ہے چلتا چلتا بازار کراس کرتا کرتا چوک میں پہنچ گیا چوک کے درمیان میں کھڑے ہو گئے کہتا آہ لوگو اکٹی ہو جاؤں میں بتاؤں میرا ہاتھ کس نے کٹا ہے میرا ہاتھ اس نے کٹا ہے جو من کن تو مالا اللہ علی اللہ نعرہ حیدنی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدنی حبیب خدا حق والنبیاء بلند کر سلام میرا ہاتھ اس نے کٹا ہے جو من کن تو مالا فہاد علی ان مالا ہے میرا ہاتھ اس نے کٹا ہے جو آنا مدینہ العلم والی ان بابوہا ہے میرا ہاتھ اس نے کٹا ہے جو آنا دار الحکمت والی ان بابوہا ہے میرا ہاتھ اس نے کٹا ہے جو علم کا دروازہ ہے جو حکمت کا دروازہ ہے علی عمر عبی طالب کے لوگوں کو اکٹھا کر کے علی عمر عبی طالب کے حضین پڑھ رہا ہے کہ انہی لوگوں میں سے ایک آدمی نے جا کر علی عمر عبی طالب کہتا ہے یا علی وہ کیسا انسان ہے اس کا اپنے ہاتھ بھی کٹا ہے وہ چوک میں لوگوں کوئی کٹھے کر کے کیا رہا ہے میرا ہاتھ اسے کٹا ہے جو من گندو مولا فہال علی جو مولا ہے یا علی وہ آپ کے فضائم پڑھ رہا ہے مولا ایک کناتر شاہ درم ہے اس کو پکڑ کے واپس لے لوگ اس کو واپس لے آئے مولا علی علیہ السلام نے انگلیاں تکے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ملائی ایسا محسوس ہوا گویا کتی نہیں سی علی ابن عبی طالب کی عظمتوں کے نارے بلند جاتا ہوا علی ابن عبی طالب کی عدالت سے بیر جا رہا ہے ان لوگوں کو ایک راز کا موقع میں نے گیا کہا یا علی اگر اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑنا تھا تو پھر کٹا کیسے لیے تھا ایک نطبہ لوگوں کی طرف دیکھ کہا علی ابن عبی طالب نے ہاتھ کا کٹنا میری عدالت کا دکالہ تھا ہاتھ کا جوڑنا میری محبت کا دکالہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ علی ابن عبی طالب کی محبت کا تقاضہ ہے کہ آپ کو صدا نہ ملے علی ابن ابی طالب کی محبت کا تقاضہ ہے لیکن چوری کٹو کرو گے تو ہاتھ و اقمت ما کٹے گئی سبحان اللہ ہاتھ و اقمت ما کٹے گا نا اگر چوری کرو گے تو یہ علی کی محبت کا واستہ ہے علی کی صیرت پہ چلنے کی کوشی ماشاءاللہ ایک شیعہ علی تھا علی ابن ابی طالب نے بدل اس نے کیا کام کیا علی ابن ابی طالب نے کہا جو میں تری جنت کا زامن ہو میں تجھے جنت کی زمانہ دے لوگوں نے کہا ابھی موجہ علی نے جنت کا زمانہ دے دی ہے تو پھر آپ جھنہ میں تو نہیں جا سکتے تو آپ جو مرضی ہے کرو آپ جو مرضی ہے کرو دنیا میں عیاشی کرو علی نے کہا دیا جنت کا زامن ہو تو جنت ملے گی آپ جھنہ میں تو نہیں جا سکتا اب جو مرضی ہے کرو شریف انسان تھا اس نے کہا کہ مجھ جیسے گناہگار پہ علی ابن ابی طالب نے اگر یہ شفقت کی ہیں تو میں علی کے ساتھ زیادہ کرتا ہوں سارے جنگی یہ سکانگ نہیں کروں گا میں نے علی کی مرضی کے اخلاف ہو ایسا شیعہ ہونا چاہیے جو یہ کہا ہے کہ میں ساری زندگی اپنے مولا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا مولا دربا بادار کوہ میں جا رہے ہیں تو مولا کوئی شیعہ بڑے پیار ہیں بے شک بہت پیار ہیں بہت پیار ہیں شیعہ آپ اسے اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ شیعہ کتنے پیار ہیں جا رہے ہیں بادار میں آپ کا ایک شیعہ ہے حارث حمدانی بادار میں بیٹھا ہوئے ہیں جیرا لڑتا ہوئے ہیں جیرے پہ پریشانی کے آثار ہیں مولا دیکھ کر کہ حارث پریشان نظر آرہے ہیں کیا ہوئے ہیں کہا یہ علی جو میں خطبے بیشت رکھے دیتی ہو پھر پوچھتی ہو پریشان کیوں کہا ہمدان میں نے خطبے میں کون سی ایسی بات کر دی ہے جو تیری پریشانی کا بیس بنو کہا یہ علی آپ نے کہا ہے کہ جنت کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ستر گھاٹی ہیں جن سے انسان نے عبور کر کے جانا ہے ستر مقامات پر رک رک کے حساب دینا ہے حساب دے کے پھر جنت میں جانا ہے یہ علی آپ نے یہ بھی کہا دی کہا تھا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کو میں اپنے ہاتھ سے ٹکٹ دوں گا اپنے ہاتھ سے پروان نہ دوں گا میرے پروانے کے برمین تو جنت میں نہیں جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے یہ علی آپ تک پہنچنے سے پہلے یہ ستر گھاٹیاں ہم کس طرح تائے کریں گے یہ پریشانی ہے کہا ہم ستر گھاٹیاں کو کس طرح پور کریں گے ایک مقمالی ابن عبی طالب نے حارث حمدان کے درم دیکھ کر کام اے حارث ساچے کیا ہو گیا کیا میں علی تیرا امام نہیں ہوں کیا میں علی تیرا امام نہیں ہوں تیرے ہار کھٹی پہ پانچنے سے پہلے اب اس طالب کا بیٹا وہاں موجود ہوں گا وہاں پر حریفتوں کو گول برگر کہے گا اے چھوڑ دو اس کو اس کا تعلق آلی رسول کے ساتھ جوابی بارد ہے چھوڑ دو اس کو اس کا تعلق آلی رسول کے ساتھ خواہمدان ہے اس کا تعلق ہے سوال ہے ہیو علی بڑی محبت کرتے ہیں میں ایک واقعہ آپ کو ناجر براغہ میں خطبہ ہے بڑا سا خطبہ ہے میں جرت نہیں کرتا اس خطبے کوئی بیان دے شیعوں سے کہا وقت وہ بہت میں نے لیا بس ختم کرتا میرے بعد تم پہ ایک ایزا شخص مسلط ہوگا جس کی گردل موٹی پیٹ بڑا ہوا جو ملے گا کھا جائے گا جو نہیں ملے گا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اگر تمہیں ملے تو اس کو قتل کر دینا لیکن میں جانتا ہوں تم اس کو قتل نہیں کرتا وہ تمہیں حکم دے گا کہ علی کے خلاف باتیں کرو علی کے خلاف باتیں کرو وہ تمہیں حکم دے گا علی سے قتل تعلق کرو کہو ہمارا علی کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ مولا علی اپنے شیعوں سے ناجر بلاغہ میں اس کو سننے کے لیے تھوڑا سا حاصلہ چاہیے جہاں تک تعلق ہے نا مجھے میرے خلاف باتیں کرنے کا وہ کر لینا اپنی جان بچا لینا مولا آنے والے وقت کو دیکھ رہے تھے نا کتنا مشکل وقت شیعوں کے لیے آ رہا ہے میرے خلاف باتیں کر لینا جان بچا لینا اور جہاں تک تعلق ہے نا مجھ سے برات کا کہ علی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں یہ نہ کرنا جس نے علی سے دامن توڑ لیا وہ جہنم میں جائے گا میرے ساتھ تعلق نہ ختم کرنا یہ نہ کرنا ہمارا علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میرے خلاف باتیں کر لینا میں ماف کرتا ہوں اپنی جان کو بچا لینا میں کہوں گا یا علی ہماری لقو جانے آپ پہ قربان ہمارے بچوں کی جانے آپ پہ قربان آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنی جانوں کو بچا دو اور ہم میرے خلاف کی بات کر لو یا علی کیوں ہم تو اپنی جانے اپنی سمجھتے نہیں ہماری جانے تو تیرے قدموں پہ لسار ہیں ہماری اولاد کی جانے تیرے قدموں پہ لسار ہیں یا علی آپ کیوں رشاہ فرماتے ہیں کہ اپنی جانے بچا لو میں نے پوچھا استاد بزرگوار سے انہوں نے کہا اس لیے کہہ یہ چاہتے تھے کہ شیعہ بچ جائیں کوئی تو ہو جو میرے حسین پہ رونے بانا ہوئے کوئی تو ہو جو میرے حسین پہ رونے بانا ہوئے رسولِ کہنات رسولِ کہنات حسین پہ ریا حسین کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر کہا رسولِ کہنات نے لاناللہ ہو قاتلی کہا لاناللہ ہو صالبی کہا ہے میرا حسین بیٹا تیرے قاتل پہ لانا تو میرا حسین بیٹا تیرے قاتل پہ لانا تو ایک مرتبہ زاروں نے کہا بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہا میں آنے والے وقت کی خبر دے رہا ہوں یہ میرا بیٹا اس وقت قتل کر دیا جائے گا میں بھی نہیں ہوں گا علی بھی نہیں ہوں گے جب کہنا ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا وقت ایک مرتبہ پاد بی بی نے کہا بابا پھر میرے حسین کو روئے گا قوم اللہ ایک قوم کو خلط کرے گا جو آپ لوگوں کو نہیں روئیں گے لیکن حسین کو روئیں گے ان کے علاوہ کسی کو حسین پہ رونا نصیب بھی نہیں ہوگا امام علی رضا علیہ السلام نے آپ نے ساتھی سے کہا اپنے صاحبی سے کہا اس کا نام چاہے ابنے شباب ابنے شباب اگر رونے کو جی چاہے کبھی رونے کو جی چاہے تو میرے مظلوم دادا کو رو دینا اگر رونے کو جی چاہے تو میرے قریب دادا کو رو دینا وینہ اوہ زوبیاں کماشید بہت کبس اے ابنے شباب میرے دادا جس طرح دینا کیا گیا جس طرح دمبہ دینا کیا گیا میں کہوں گا مولا آپ نے اپنے دادا کو دمبہ کے طور کیوں تجبیح دی ہے مولا دمبے کو لیمہ کرنا سے پہلے لوگ پانی بناتے ہیں آپ کے دادا کو کمی پانی بنایا تھا دمبے کو لیمہ کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں لیکن مولا آپ کے دادا کو کسی نے پانی نہیں پلایا تھا دمبے کو لیمہ کیا جاتا ہے دردن کے آگل اگلی جانت سے مولا آپ کے دادا کو مدل کفا کے بات کیا مولا آپ نے اپنے دادا کو لیمہ کے ساتھ تجبیح کیوں دی ہے ایک مرتبہ مولا ایک کہنا تلیج کیا ظلم ہے میں اپنے دادا کو لیمہ کے ساتھ سریع تشبیح دے رہا ہوں ملے دند کیابیہ کرنے والا دمبے کو تھیبہ کرنا ہوتا ہے موسلمان پاسے گouverے سے رکے کوئی یہ نہیں کہتا کہ دمبے کو تھیبہ نہ کرو مسلمان possibly میرے دادا سے بگیا جاتا ہے میں کسی مسلمانےrale اگنے دیisk میں میرے میں heelی carnetا ہے میرے میں لیrio مطردہ بیٹا ہے میرے میں لیوبارسہ دیگہ ہائے 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 جب کربنہ ہمیں کاملے آنا شروع ہوئے نا جب کوئی کاملے آتا تھا ہے نا تو نظور ذاتیان فیضہ کے کہتے ہیں محفظہ پتا کر کے آؤ یہ میں ہمارے حسین کی ملت کرنے کے لئے یہ یعنید کی ملت کرنے کے لئے جب محفظہ وہاں پڑھ جا کر پیتے ہیں علی ذاتیوں کو جا کر بتاتے گے یہ زہنہ ذاتیہ پریشان ہو جائے ایک مطمع بی بی نے کہا بھئیہ حسین مشکل وقت میں لوگ اپنے دوستوں سے مدد لے لیتی ہے خیرہ بھی تو ساتھی ادھر ہے تو اس کو بلا لے مظلوم نے اشارت فرمایا میں دوستوں میں مشکل وقت میں عزمانہ نہیں چاہتا ہاں میرا ایک دوست ہے حبیب نام ہے تو اس کو بلا لیتی ہے خاطر دیکھتا ہے کافت کو کوفے بیٹھا ہے کوفے میں پیر لگا ہوئے حب کے سرنامے میں نہیں کہے منال حسین ابن علی الار رادو لنفقی کافت خاطرے کر چلا ادھر حبیب ابن مظاہر بازار کوفہ میں آپ نے داری کو خضاب کرنے کے لیے بازار سے خضاب خرید رہا ہے کہ مسلم ابن عوضہ درنپال سے گزرے حبیب نے مسلم کی طرف دیکھا کہا مسلم یہ کوفے والوں کو کیا ہو گیا ہے یہ تنواریں امادہ کر رہے ہیں یہ نیدیں امادہ کر رہے ہیں یہ اصل امادہ کر رہے ہیں یہ کیا کرنا چاہتا ہے مسلم نے کہا حبیب تو نہیں جانتا یہ سارا رسول کے کھر کو اجڑنے کی اجڑنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ایک مطوح حبیب میں مظاہر نے خضاب کو زمین پر پیٹھا داری پہ آت پھر کر کہا اب اس داری کو وہ خضاب لگاؤں گا جو کجامت والے دن بھی نہیں اترے گا خضاب پیٹھا گھر آ گیا تیرے پہ پریشانی ہے کھانے پہ بیٹھا کہ حسین علیہ السلام تیرے پہ پریشانی کہا دل ہی دل میں کہتا ہے اتنا غریب ہو گیا ہے کہ اپنی قرابت داری رسول کے ساتھ بتا رہا ہے حبیب کو پریشان دیکھا حبیب کی دوڑا کہتی ہے حبیب کس کا کھاتا ہے کہاں سے کھاتا ہے کہاں حسین علیہ السلام کیا تاریر فرماتے ہیں کہاں کربلا میں آگے مدد کے لیے پکا رہے ہیں پھر تیرا کیا ارادہ ہے بیوی کا امتحان لینے کے لیے کہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچی ہے میں میرا تو ارادہ نہیں ہے میں اگر چلا گیا تو آپ لوگوں کا کیا بنے گا جب کہنا میں نہیں جانا جاتا میں امتحان لیے